اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں لنکسس میش سسٹم یہ میش سسٹم وائی فائی سکس ٹکنولوجی میں ہے جس کا موڈر ہے لنکسس ایم ایکس 3500 میش سسٹم کا استعمال زیادہ تر ان جگہوں پر کیا جاتا ہے جہاں ایک سے زیادہ روٹر لگائے جاتے ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ روٹر لگائے جاتے ہیں وہاں پر مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جیسا کہ آئی پی کا میچ ہو جانا اس کے لئے وائی فائی کے نیم یا پاسورڈ کو منٹین رکھنا یا ان کو کنٹرول کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے لنکسس کمپنی نے میش سسٹم نکالا ہے جس کی بدولت آپ کو آئی پی میچ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے زیادہ روٹر کے زیادہ SSID کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے میش سسٹم کے جب آپ مین روٹر کو کنفیگر کرتے ہوئے وائی فائی کا نام اور پاسورڈ رکھتے ہیں وہی SSID اور وہی پاسورڈ تمام ڈیویس پہ اپلائی ہوتا ہے ایم میکس تریپن سو کی سب سے بڑی خاصت یہ ہے کہ یہ وائی فائی کے تین ہزار مربع فوٹ کے ایریے کو ایزی لی کبر کرتا ہے اس میش سسٹم میں ایم یو میمو ٹیکنولوجی استعمال کی گئی ہے یہ وائی فائی سکس میں ٹرائی بینڈ میش سسٹم ہے اس میش سسٹم میں ٹو پوائنٹ فور گیگاہٹس 5G1 اور 5G2 بینڈ شامل ہیں 2.4 گیگاہٹس پر یہ آپ کو 1200 ایم بی پر سیکنڈ سپیٹ دیتا ہے 5 گیگاہٹس 1 بینڈ پہ یہ آپ کو 1200 ایم بی پر سیکنڈ سپیٹ دیتا ہے جبکہ 5 گیگاہٹس 2 بینڈ پہ یہ آپ کو 1800 ایم بی پر سیکنڈ سپیٹ دیتا ہے اس کی کنفیگریشن کرنا انتہائی سادہ اور آسان ہے آپ اس کو موبیل اپلیکیشن سے بہت ایزی لی کنفیگر کر سکتے ہیں Wi-Fi 6 کی اس ڈوائس میں 4 گیگا بیٹس کی لینڈ پورٹ ہیں 1 گیگا بیٹ میں انٹرنیٹ پورٹ ہے سٹرنل سٹوریج سپورٹ کے لیے ایک یو ایس پی پورٹ بھی دی گئی ہے جو کہ 3.0 کی ہے یو ایس پی پورٹ کی سپیٹ 3.0 ہے اس ڈوائس میں 3 قسم کے بٹن دیے گئے ہیں WPS, Reset اور Power On-Off کا اس ڈوائس میں کافی سٹرونگ پروسیسر یوز کیا گیا ہے جو کہ 2.2 قائد کور پروسیسر ہے اس ڈوائس کا ویٹ 1.58 کیجی ہے جو کہ دوسری نیٹورک ڈوائس کے نسبت کافی ہیوی ویٹ ہے اس ڈوائس کی پاور سپلائی 12 وولٹ 4 امپیر کی ہے اس کو کنفیگر کرنے کے لیے آپ کو ایک موبیل اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ساری کنفیگریشن آپ کو موبیل کی اپلیکیشن پر لائیو کر کر دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں موبیل کی سکرین کی طرف دوستو یہ ہمارا مین راوٹر ہے اس کو ہم نے آن کیا ہے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ بھی اقتار لگائی ہے لیکن اس کو ہم موبیل کی اپلیکیشن کے ذریعے ہی کنفیگر کریں گے یہ اس کے ساتھ باقی نوڈز ہیں جو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے ان تمام نوڈز میں ہم نے پاور سپلائی دے دی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین راوٹر کی لائٹ بلیو ہے اور باقی جو اس کے ساتھ نوڈز اٹیچ کرنی ہے ان کی لائٹ پرپل کلر کی ہے اس طرح آپ بھی اپنی تمام نوڈز کو پاور سپلائی دینے کے بعد کنفیگر کریں گے یہ ہماری لنکسنس کی اپلیکیشن ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے جب ہم میش بنانے کے لیے کسی دوسری ڈوائس کو یہاں پہ ایڈ کریں گے تو یہاں کلک ہوگا سیٹ اپ آ نیو پر ریڈیکٹ پہ تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ ہمارے سامنے سیٹ اپ آ نیو پر ریڈیکٹ آگیا ہے یہاں پہ ہمارے سامنے جو مین روٹر ہے ایم ایس تری پنسو کا ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے ہم نے جو مین روٹر کنفیگر کیا تھا اس کا نام ہم نے ٹیک ٹریڈر رکھا تھا تو یہ ہمارے سامنے مین روٹر شو ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ ہم ایک نئی پروڈیکٹ آگ کرنے جا رہے ہیں کو یہاں سے آگیا نیو نوڈ پر کلک کریں گے تو نیسٹ ہمارے پاس یہ آپشنیں آ جائیں گے اس کو پھر یہاں سے نیسٹ کریں گے اس آپشن کو یہاں سے آپ نے نیسٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جو دویس ہم اپنے مین روٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ پلگڈین ہے یا نہیں ہے اگر تو وہ پلگڈین ہے تو آپ اس کو نیسٹ کر دیں ادر ویس آپ اس کو پاور دیں اور پھر اس کو نیسٹ کریں یہاں پہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا جو نوڈ ہے ایڈ کرنا جا رہے تھے وہ پروسس میں آ گیا ہے یہاں پہ ایک سے تین منٹ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد جیسے ہی وہ پروسس مکمل ہوگا تو نیسٹ کی اپشن آ جائے گی اب یہاں پہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جو روٹر آپ مین روٹر کے ساتھ جو دویس آپ مین روٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لائٹ کیا پرپل ہو چکی ہے اس نوڈ پہ اس کی لائٹ پرپل ہو چکی ہے تو آپ اس کو یہاں سے نیسٹ کر دیں گے لائٹ پرپل ہو کر بلنگ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نوڈ تیار ہے تو آپ یہاں سے اس کو یس کریں گے اب یہاں پہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جو کہ ایک منٹ سے لے کر چھے منٹ تک ہے یہ اپنی کنفیگریشن مکمل کرے گا اس کے بعد جو نیسٹ آکشن آئے گی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ یہ پروسس مکمل ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں ہمارے پاس یہ ساری کنفیگریشن کمپلیٹ ہو جائے گی جو دوائس ہم مین سسٹم کے ساتھ ایڈ کر رہے تھے وہ یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے وہ اس مائش سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہاں پہ شو ہو رہی ہے ہماری ایک دوائس کا پروسس مکمل ہو چکا ہے اب ہم نیسٹ دوائس ایڈ کریں گے اپنے مائش سسٹم میں دوبارہ سے اپلیکیشن پہ آئیں گے لیکس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے دوبارہ سے ہم سیٹ آبا نیو پروڈکٹ پہ آئیں گے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ دوبارہ سے ویسے ہی سارا پروسس ہے اس کو دوبارہ سے نیسٹ کر دیں گے پھر نیسٹ کر دیں گے یہاں پہ ویسے ہی اس کو پلگ ان کریں گے اس کے بعد یہاں وہ ہی اتنے ہی آپ کو ٹائم کا ویٹ کرنا پڑے گا ایک سے تین منٹ اس کے بعد جو ہماری دوائس کا مکمل ہو جائے گا ویسے ہی اس نوڈ پہ بھی آپ کی لائٹ بلنگ کرے گی پرپل کلر کی اس کو آپ یہاں سے یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد آپ کے پاس جیسے پہلے ویٹنگ کا آپشن آئی تھی ویسے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ڈوائس ایڈ ہو چکی ہے جو پہلے والی تھی وہ تیرہ دوستو چھہسر تھی اب جو ہمارے پاس ایڈ ہوئی ہے وہ یہ والی ڈوائس ہے جو ہمارے پاس دوسری ڈوائس ہے وہ 06 741 کے نام سے جو ہوئی ہے یہاں پہ دوستو ایک اور ڈوائس کے ساتھ ایڈ کریں گے اور یہ سارا پروسس ویسے سیم ہے جیسا ہم نے پہلے دو دب آپ کو بتا دی ہے ایک سے زیادہ 3, 4, 5 جتنی بھی آپ نے ایڈ کرنی ہیں وہ ایک ہی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی نوڈ اینڈ کی کوئی ڈوائس اوف ہے تو آپ کو مین راوٹر کے سیٹس میں شو ہو جائے گی مثلا کہ کیچنگ کی ڈوائس اگر ہماری اوف ہے اور گراج کی ڈوائس اون ہے تو یہ وہاں پر ہمارے سامنے شو ہو جائے گی اور ہم کو وہاں سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں کون کون سی ڈوائس آپ کی اون ہے کون سی اوف ہیں یہ مختلف ناموں کے ساتھ وہاں پہ شو ہو جائیں گی اگر آپ کی کوئی ڈوائس اوف لین ہے تو آپ سٹیٹس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ڈوائس آپ کی اوف ہے آپ اس کو کو سیٹ اپ میں جا کر اون کر سکتے ہیں ان مختلف ناموں کے علاوہ اگر آپ کسی نوڈ کا کوئی خاص نام خود سے رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس تیسرے نمبر پر نوڈ تھی اس کا نام ہم نے گیسٹ بیٹرون سلیکٹ کیا ہے اس کو یہاں سے نیسٹ کرتے ہیں یہاں بتا رہا ہے کہ آپ کا سیٹ اپ اوکے ہو گیا اور یہاں سے ہم اس کو نیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے دو آپشنیں آگئی ہیں ایڈ ایڈ نیو نوڈ اگر آپ کوئی اور نوڈ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو نیچے کلک کریں گے یہاں پہ ہم اپنے مین روٹر کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ پہ آپ کلک کریں گے ہماری جتنی بھی نوڈز ہوں گے یہاں پہ آٹو اپ ڈیٹ ہو جائیں گی یہاں پہ ہم نے جو نوڈ سیلیکٹ کی تھی گیسٹ بیٹرون کے نام سے وہ ہمارے سامنے شو ہو رہی ہے باقی جو جنوڈ نام کے ساتھ ہیں اگر آپ ان میں سے کسی کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس نوڈ پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپشن آ جائے گی تو آپ خود سے بھی نام چینج کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ ایک میش سسٹم بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے اپنی وائی فائی کے کور جیریے کو کور کر سکتے ہیں اگر آپ یہ میش سسٹم پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہر ویڈیو کی ڈسکرائپشن میں ہماری ویب سیٹ کا لنک موجود آپ ہماری ویب سیٹ کا وزٹ کریں مختلف قسم کی اوری پروڈیکٹ ہماری ویب سیٹ پہ ویلیبل ہیں نیٹ ورکنگ کے حوالے سے تمام چیزیں وہاں پہ ویلیبل ہیں اگر آپ ہم سے ڈریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہر ویڈیو کے اینڈ پہ ہمارا موبیل نمبر دیا گیا ہے آپ ہم سے موبیل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مزید کسی قسم کی معلومات کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ